کہتے ہیں کہ انسانی دماغ سے خطرناک کوئی چیز ہے ہی نہیں لوٹ چوری ڈاکا دھوکے فریب کے آپ نے اب تک نہ جانے کتنے قصے سنے ہوں گے اور دیکھے ہوں گے پر آج انسانی دماغ کے فطور کی جو کہانی ہم آپ کے لیے لائے ہیں اسے دیکھ اور سن کر آپ بھی تنگ رہ جائیں گے سونا گروی رکھوا کر پیسے دینے والی ایک مشہور کمپنی کے دفتر میں دن دہارے پانچ کروڑ روپے کیسے لٹ جاتے ہیں یہ آج آپ لائیو دیکھیں گے اسے دیکھ کر آپ کو فلم اسپیشل 26 یاد نہ آ جائے تو کہیے گا ایک اکٹوبر 2013 دوپہر کے دو بجے مناپورم گولڈ لون کا دفتر ناسک اس وقت اس دفتر میں سب کچھ نارمل ہے بلکل کسی عام دن کی طرح لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے کام کر رہے ہیں تب ہی اچانک کچھ پولیس والے ایک نکا پوش ملزم کو لے کر دفتر میں داخل ہوتے ہیں پولیس کو دیکھتے ہی دفتر کے گیٹ پر تینات سیکریٹی گارڈ بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے اب سبھی کے سبھی پولیس والے ملزم کو لے کر دفتر کے اندر داخل ہو چکے ہیں وہ آتی ہی اعلان کرتے ہیں کہ انہیں یہ خبر ملی ہے کہ اس شاتر ملزم کا یہاں اس دفتر میں آنا جانا ہے لہٰذا یہاں کام کرنے والے سبھی لوگوں سے اس کی شناخت کروانی بہت ضروری ہے پولیس والوں کا حکم ملتے ہی یہاں کام کرنے والے تمام لوگ کاؤنٹر سے باہر دفتر کے سامنے والے حصے میں جمع ہو جاتے ہیں اسی بیچ احتیاط سے کام لیتے ہوئے وہ دفتر کے سیکریٹی گارڈ سے بھی اندر آ کر دفتر کا شٹر فوراں بند کر لینے کو کہتے ہیں پولیس والوں کا حکم مان کر وہ ٹھیک ویسا ہی کرتا ہے جیسا اس سے کہا جاتا ہے تب تک پولیس والے اس نکاب پوش ملزم کو گیٹ کے پاس ہی ایک کونے میں بٹھائے رکھتے ہیں اب پولیس والے ملزم کی پہچان کے لیے اس کے چہرے سے نکاب ہٹاتے ہیں اور بس یہیں کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ یہاں موجود تمام لوگوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں چہرے سے نکاب ہٹتے ہی ملزم اپنی جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی کمر سے پسٹل نکال لیتا ہے پھر اس سے پہلے کی گولڈ لون کے دفتر میں کام کرنے والے یہ لوگ کچھ سمجھ پاتے وہ ان کی طرف پسٹل تان کر انہیں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جانے کا حکم دیتا ہے جو لوگ گن دیکھ کر تھوڑا پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں اس ملزم کے ساتھ آئے پولیس والے دبوچ کر ایک جگہ پر بٹھا دیتے ہیں اور پھر وہی ہوتا ہے جس کی امید کی جا سکتی ہے کیونکہ اب یہ ساف ہو گیا تھا کہ یہ پولیس نکلی ہے کرمنل اور پولیس کے بھیش میں آئے بدماش دفتر کے مینجر سے سب سے پہلے ہتھیاروں کی نوک پر لوکر کی چابی لیتے ہیں اور پھر وہاں رکھے تمام روپے اور زیور نکال لیتے ہیں کیش اور زیور کی کل قیمت قریب پانچ کروڑ تھی نکلی سی بی آئی افسروں پر بنی اکشائی کمار سٹارر فلم سپیشل چھپیس کی طرز پر ہوئی اس لوٹ کی وارداد کو یہاں کام کرنے والے تمام ملازیموں کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی گارڈ بھی تماش بین کی طرح دیکھتا رہتا ہے یہ بدماش نہ صرف دفتر کے ٹیلی فون کے تمام تار کارٹ دیتے ہیں بلکہ سی سی ٹی وی کیمرو کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور تو اور وہ جاتے جاتے تمام لوگوں کے موبائل فون لے کر دفتر کا شٹر باہر سے تالہ لگا کر بند کر جاتے ہیں شام تقریباً چھ بجے اس دفتر کے باہر سے گزر رہے ایک شخص کو دفتر کے بہت جلدی بند ہو جانے پر شک ہوتا ہے پہلے تو وہ شٹر کے باہر سے ہی اندر کا حال سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر شک ہونے پر پولیس کو فون کرتا ہے پولیس واردات کے تقریباً چار گھنٹے بعد خبر ملنے پر موقع پر پہنچتی ہے اور دفتر میں قید تمام لوگوں کو آزاد کرواتی ہے بعد میں تفتیش چلتی رہتی ہے قریب تین مہینے گزر جاتے ہیں پولیس بھی امید چھوڑ چکی ہوتی ہے پر تب ہی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جتنے ڈرامائی انداز میں یہ لوٹ ہوئی تھی اتنے ہی ڈرامائی انداز میں اس ماملے کا کھلاسہ ہو جاتا ہے اس سے پہلے اس طرح کی گھٹنا کے بارے میں نہ تو کبھی کسی نے حقیقت میں سنا تھا اور نہ ہی کبھی دیکھا تھا اور اس عجیبوں گریب واردات کو جس طریقے سے انجام دیا گیا تھا ٹھیک اسی طریقے سے اس کا کھلاسہ بھی ہوا پرمین ٹھاکرے کے ساتھ مونیش پانڈے ممبئی آج تک